اب اشک صاحب لیکن یہ سوال میرا آپ سے آنے والا ہے اگلہ یہ بہت بڑی خبر ہے روس کے روستوف ریجن میں ہوا ایک شیل سے دھماکہ بڑی خبر ہے روس کے روستوف ریجن میں ایک شیل سے دھماکہ ہوا ہے یکرین بورڈر سے ایک کلومیٹر دور ہوا دھماکہ دھماکے میں جانما molt کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے روستوف میں دھماکے کے بعد روس میں بڑی حل چل یہ بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو دھماکہ ہوا ہے کیا یہ آپ سب آپ کو ایسا نہیں لگ رہا آشوک سر کہ ہم دو ہزار آٹھ جوجیا کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی شل سے ایکسپوشن ہوئے تھے اور ہمیں پھر پتا ہے ریسٹ اس ہسٹری جے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہنے والا تھا دیکھیں یہاں پر یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے جو ضرور روس کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن وہ کرے گا وہ اپنے یہاں پر اپنے آپ کسی پرکار کا حملہ کرے گا اور کہے گا جو یہ یوکرین کی طرف سے ہماری اوپر حملہ ہو رہا ہے اور ہم سیلف ڈیفنس میں اس کے بھی رد جا رہے ہیں اگر آپ مجھے علاو کرے سر میں آپ کو آپ جو بتا رہے ہیں وہی چیز ایکچلی سامنے آ رہی ہے اس کے بعد میں پھر آپ سے یہ کنٹینیو کروں گا سر روستوف میں دھماکے کے بعد یوکرین پر روس کا بڑا آروب جیسا آشوک سر کہہ رہے تھے یہ بہت بڑی خبر ہے یوکرین کی سینہ بارڈر پار کر رہی تھی اس پر فائرنگ ہوئی ہے یوکرین کی سینہ بارڈر پار کر رہی ہے فائرنگ یہ کہا گیا ہے مطلب یوکرین کی سینہ نے بارڈر پار سے فائرنگ کی ہے یوکرین کے حملے میں کئی علاقوں میں بھاری نقصان ہوا ہے رشیہ نے یہ کہا ہے روس کا آروب اکسانے والی کاروائی کر رہا ہے یوکرین یہ بڑی خبر ہے روستو علاقے میں شل سے دھماکا ہوا آروپ رشیہ لگا رہا ہے یوکرین کی آرمی پر اشوک سر آئی دنگ دس اس اگزیکلی جو آپ کہہ رہے تھے اس وقت یہ بڑی خبر ہے جی بلکل میں یہی کہہ رہا تھا جو وہ اس کا آروپ لگانے کا پریاز کرے گا یوکرین کے اوپر جو ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور ہم سیلف ڈیفنس میں یوکرین کے اوپر حملہ کریں گے پرانتو ہم سب سمجھ سکتے ہیں جو یوکرین میں نہ تو اتنی ہمت ہے نہ اتنی طاقت ہے جو وہ یہ اس کا دوسہ حض کر سکے جو وہ روس کے اوپر حملہ کر پائے کیونکہ روس کے اوپر اگر وہ حملہ کرے گا تو اسے معلوم ہے جو ایک دم وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک تو اس کے پاس اگر ہم ڈیفرینشل بھی دیکھیں چاہے سینیکوں کا چاہے ہارڈ ویر کا ایکوپمنٹ کا سبھی چیزوں کا تو وہ بہت ہی زیادہ ہے روس کے پاس بنسبت اس کے جو یوکرین کے پاس ہے تو یہی وہ کہتے رہے ہیں اور دیکھئے راستوو نادنو یہ جو جگہ ہے ڈان ریور ہے اس کے اوپر یہ راستوو شہر بسا ہوا ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں نشان جو وہاں پر انہوں نے حملہ وہاں پر ہوا ہے پرانتو کسی کی جان کو ہانی نہیں پہنچی ہے تو مطلب یہ بالکل ہی سکیج بانے سے کہا جائے جو میرے پاس یہاں پر انفرمیشن ہے جو میپ ہے پرننسیشن آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے یہ طرح ڈیفکلٹ ہے مٹیانکن سکیا جو ایک جگہ ہے اور ڈانٹ جو ریور ہے اس کے وہاں پر بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک اپ ڈیٹ ہے اشوک سر وہ اپ ڈیٹ یہ ہے ہماری درشکوں کو ایک بڑی خبر بتانا چاہوں گا میڈیا ریپورٹ جو ہیں وہ بتا رہی ہے کہ روستوف میں ہوئے دھماکے پر یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگانس کے باغیوں کے حملے سے ہوا ہے روستوف میں دھماکا لگانس کے باغیوں کا سمرتن کر رہا ہے روشیا جانکاری یہ ہے جو الپی آر ملیشیا ہے اس نے یہ دھماکا کیا ہے اور یو اے ایف اگر ہم یوکرین کی آرمی کی بات کریں وہ اس کے پیچھے انوال نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک ندی جاتی ہے اور ندی کے طرف سے الپی آر ملیشیا نے یہ دھماکا کیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے سر آئی تنگ یہ چیزیں انفرمیشن وار میں اگر بات کیجئے آؤٹ ان اوپن ہے اتنی جلدی آسانی سے دھول نہیں جو کی جا سکتی ہے this is not 2008 بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں بھی اگر 2008 کا بھی اگر آپ نے کیونکہ ذکر کیا ہے تو ہم یاد کر لیں جو اس سمیہ 2008 میں بھی اولمپکس چل رہے تھے وہ تب بیجنگ سمر اولمپکس چل رہے تھے اور پوتن صاحب اس سمیہ بیجنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ ساؤت اوسیٹیا اور اب خازیا پر انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا اور ان کو وہاں پر انہوں نے کہا تھا جو یہ انڈیپنڈنٹ ہو گئی ہیں تو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے جو ڈونباس کا ایریا ہے جو دونیٹسک ہے لخانس کا ایریا ہے اس کو وہ وہاں سے یکرین سے الگ کریں گے یا اس کو بلکل ہی سوطنتر گھوچت کرنے کا وہ پریاس کریں گے یا پھر اس کو روس کے ساتھ ملانے کا پریاس کریں گے جیسے انہوں نے دوہزار چودہ میں کرائمیا کو وہاں پر ملا لیا ہے اوکے 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 اشوک صاحب وہاں پر اس علاقے میں سرف کر چکے ہیں تو یہ گراؤنڈ رپورٹ اور اسیسمنٹ ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے میں انجو میں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جب امریکہ کو روسیا سیریسلی نہیں لے رہا ہے بائیڈن کو نہیں لے رہا ہے تو پھر کملا ہائرس کو کیسے لیا جائے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر